دکان میں آتچ زدگی سے بیس لاکھ روپے سے زائد کا کپڑا فارم اور صوفے جلگ کر راک ہو گئے فائر برگیڈ اور ریسکیو عملے نے جلد آگ پر قابو پا لیا دکان کے اوپر کیبل اور تمام دفتر نقصان سے محفوظ رہے پیٹرولنگ پولیس کا محفوظ شہراؤں کا خواب صرف خواب ہی بن کر رہ گیا اور پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیاں کھٹارا ہونے لگی ہیں تیزر بھی تیز لیٹر روزانہ سے کم کر کے دس لیٹر کھڑیا گیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن نے منچن آباد میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ انہار کے پٹواری اور اس کے منشی کو آٹھ ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا پٹواری اور اس کے منشی کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج پندازن خان کے علاقہ جالب میں چوری کی بڑھتی ہوئی واردات ہے احتجاجی مظاہری نے جہلم روڈ بند کر دی مظاہری نے حکام سے پولیس کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کر رکھا ہے احمد پور لمحہ میں ٹیوب ویل کا میٹر چوری ہو گیا جس پر کسانوں نے شدید احتجاج کیا کسانوں نے الزام لگایا کہ چوری کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا اس میں ضرور محکمہ محکمہ کا حملہ منفوس لگتا ہے سہون شریف میں محنت کش کانتین کا فہاشی کے اڈے کے خلاف احتجاج پولیس سے کارروائی کر کے اڈے بند کروانے کا مطالبہ کر دیا کانتین کا کہنا تھا کہ شہر میں عورتوں کا تحفظ یقینی بنایا چاہیے نواب ولی محمد کے قریبی گاؤں بچوں راہو کے گورمنٹ پرائمری سکول میں گندہ پانی نکاسی آپ نہ ہونے کے باعث طالب کا منظر پیش کرنے لگا اہل علاقہ اور بچوں نے شدید احتجاج کیا بچیانوں میں ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن ہوا ہے مین ڈور سے مرکزی قبرستان تک سڑکی تعمیر شروع کر دی گئی ہے ٹی وی ٹوڈے نے سڑک پر ناقص میٹیر استعمال ہونے کی خبر نشرت کی تھی منچن آباد کے علاقہ منڈی سادک گنج کی رہائشی پچاس سالہ زرینہ بی بی نے صادقیہ کے نال میں چھلانگ لگا دی واقعی اطلاع ملتے ہی ریسٹو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی سچاول میں ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن ہو گیا خبر نشرت ہونے کے بعد سکول سے بھینسوں کا باڑا خالی کروا دیا محکمہ تعلیم کی ناہلی سے جہر جمال شہر کا مین پرائمری بوائی سکول جو بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو گیا تھا اپر اور اکزائی کے علاقے بلندخیل میں پولیس کی سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائی جس کے چار ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ اور کارتوس برامت کر لیا گیا بدین کے وارڈ نمبر چار اید کا خیلہ کے مکین وارش کے پانی کی ناکاسی نامنے کے خلاف سراب پہتچار مزاہری نے شاہ نواز روڈ بلوک کر دی ٹائر نصر آدش انتظامیہ کے خلاف شدید نارے باسی اور شیشہ وطنی نواہی گاؤں میں دھائی سالہ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام اہل دین نے بروقت اغواکار کو پکڑ کر بچے کو بازیاب کروا لیا اور اغواکار شخص کی خوب درکت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا